اسلامی ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چانل شمارو عبادت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم قال اللہ تبارک و تعالی این اول بیت وزیع لناس بی بکت مبارک محترم ناظرین کرام آزمین حج بیت اللہ اہل ایمان کی بڑی خوشخصمتی ہے کہ وہ حج کے ایام میں یہ حج کی مناسبت سے مکہ میں مکرمہ میں قیام کریں حج سے پہلے بھی مکہ مکرمہ میں قیام ہوتا ہے اور حج کے بعد بھی یہ ہمارے لئے بڑی سعادت عزمہ ہے حج کے ایام کے علاوہ حج سے پہلے اور حج کے بعد مکہ مکہ مکرمہ میں کونسی عبادت زیادہ کرنا چاہیے حضرات علماء کرام یہ قبروں کو اللہ نور سے بھر دے بعض حضرات نے کہا کہ عمریں زیادہ کرنا چاہیے اور بعض نے نفل تواف کرنے پر بہت جو ہے تو ترغیب دی ہے برحال دونوں چیزیں اتنی اہم اور سعادت کی بات ہے جو وطن واپسی پر ان دونوں چیزوں کو ہم انجام نہیں دے سکتے ہیں عمریں نفل مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران ایام حج سے پہلے یا حج ہونے کے بعد نفل عمریں جتنے چاہیں کر سکتے ہیں نفل عمرہ کرنے کے لئے آپ کو سب سے قریب جو مقات ہے تنعین کہتے ہیں وہاں مسجد عائشہ ہے اور اس مقام کو مسجد عمرہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ عمرہ کرنے والے نفل وہ مقات کے اس مقام پر آتے ہیں یعنی مقام تنعین پر جو سب سے زیادہ قریب ہے سات کلومیٹر کے پاسلے پر ہے اور مکہ سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سڑک ہوتے ہوئے وہ تنعین پہنچتے ہیں اور وہاں احرام پہن کر دو رکعات نماز پڑھ کر مرد حضرات نفل عمرے کی نیت کرتے ہیں اور نفل عمرہ کرنے کے بعد نہیں نفل عمرے کی نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھتے ہوئے پھر ٹیکسی سے یا کسی سواری سے خانے کعبہ اور مسجد حرام پہنچتے ہیں تاکہ بقیہ حرکان عمرہ ادا کر سکے یعنی توا پہ خانے کعبہ ساتھ چکر اور آپ کے صفہ اور مروہ کی سعی اور حلق یا خسر اور خواتین کا اپنی چوٹی کے اخیر سے دیڑھ انچ بال کٹ لینا تو مسجد آئیشہ سے یہ احرام پہن کر نیت کر کے آنا ہے مسجد آئیشہ یہ مکہ مکرمہ کی تاریخی مساجد میں بہت خوبصورت مسجد ہے جو حضرت آئیشہ صدقہ رضی اللہ عنہ کے نام پر اس کا نام رکھا گیا اور اس کی وجہ بھی ہے وجہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجت البدا میں مدینہ پاک سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ وہ صحابیات تو تھے لیکن آپ کی ازواج متحرات اور اہل خانہ بھی سب ساتھ تھیں ساتھ تھے لوگ حضرت آئیشہ صدقہ رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ پہنچی عمرے کا احرام بان کر اس کے لیت کر کے تو عزر شرعی کا شکار ہو گئی تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ عیام حج شروع ہو رہے ہیں عمرہ بعد میں ہوگا پہلے تم اب حج کی نیت کرلو حج کی نیت کر کے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں پورا حج کیا اور اور حج کے دن گزارنے کے بعد جب آپ نے مدینہ پاک وافسی کا ارادہ پرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پہلے عمرے کی یاد دلائی تو آپ نے حضرت عبد الرحمن ابن ابی پکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی تھے اور دونوں میں بڑی بہن بھائی میں ایک مثالی محبت تھی چنانچہ بھائی ہم ہم ایسے تھے جیسے جزیمہ کے بادشاہ کے دو ہم نشین جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ ایک جان دو قالب تھے قیلا لئیت پررقا ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے لیکن جو ہے آپ کے زمانے کی گردش سب کو الگ کر دیتی ہے حضرت عائشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے عمرہ قضا کرنے کے لئے کروانے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ سلم نے حضرت عبد الرحمن ابن بکر کو حکم دیا کہ آپ جاؤ اپنی بہن کو حضرت عائشہ کو لے جا کر تنیعیم کے مقام سے عمرہ کروائیں حضرت عبد الرحمن ابن ابن ابی بکر نے اوٹ پر سوار کروایا اوٹ پر حودج تھا لکڑی کا پالان تھا جس کو دولی کی شکل کی طرح تھا اس میں بٹھا کر آپ کو تنیعیم مقام پر لے کر گئے اور وہاں حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عمرے کی نیت پرمائی اور دو رکعات پڑھ کر جس دکہ آپ نے نماز پڑھی تھی دو رکعات وہی یہ مسجد عائشہ تاریخ ہی مسجد بنا دی گئی وہاں سے حضرت عائشہ صدقہ تلبیہ پڑھتے ہوئے عبد الرحمان نیبی عبی بکر کے ساتھ واپس خانہ کعبہ تشریف لائیں اور عمرے کو مکمل فرمایا تواف خانہ کعبہ ساتھ چکر کیے سفہ مروع کی سعی کی اور اپنی چوٹی کی اخیر سے بال کٹ کے عمرہ مکمل کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علی و سلم کے ہمراہ تمام اپنے خاپلے والوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدین تیبہ واپس لوٹی تو مکہ مکرمہ میں نفل عمرے کیے جا سکتے ہیں ایک دن میں کئی عمرے بھی کر سکتے ہیں صبح فجر کے بعد اگر آپ قیام گاہ سے احرام پہن کر چلے جائیں تو بسے جاتی ہیں عمرہ عمرہ اس کا آواز لگتی ہے ٹیکسیاں جاتی ہے دو ریال کا ٹکٹ ہوتا ہے آپ ایک ساتھ بھی خرید کر رکھ رکھلے ٹکٹ 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 چلتے ہیں اور آپ ٹیکسی سے جائیں گے تو کچھ زیادہ خرچ آئے گا مگر واپسی میں ٹیکسی لیتے ہیں تو بہرحال آپ اگر مکہ میں زیادہ دن قیام رہا حج سے پہلے یا حج کے بعد تو اپنی صحت اور تندرستی کا طاقت کا لحاظ کرتے ہوئے عمروں کی اور نفیل تواب کی قصد کرنا چاہئے عمرہ چھوٹا حج ہے حج اور عمرے میں پرق یہ ہے کہ حج تو مقررہ مہینوں میں مقررہ دن میں مقررہ ایام میں پانچ دنوں میں ہوتا ہے آٹھ زلجہ سے بارہ یا تیرہ زلجہ تک لیکن عمرہ جو ہے ان ایام حج کے بلاوہ آدمی کبھی بھی کر سکتا ہے اس لیے عمرے کو بعض نے حج ازغر کہا اور حج اکبر کہا گیا نفل عمرے آپ اپنے زندوں کے جانب سے بھی کر سکتے ہیں مستدار جو زندہ ہے اور وہ نہ پہنچ سکے مکہ مکرمہ تو ان کی جانب سے بھی آپ نفل عمرہ کر سکتے ہیں اور مرہومین کے نام سے بھی نفل عمرے کر سکتے ہیں اور ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی نیت سے آپ نے نفل عمرہ کیا عمرہ مکمل ہونے کے بعد جس جس مرہوم کو آپ سواب پہنچانا چاہے اس عمرے کا سواب پہنچا سکتے ہیں تو بہرحال یہ قیام مکہ کے دوران نفل عمروں کا احتمام کرنا چاہیے بس شرط سہت اسی طرح نفل تواف کا بھی احتمام کرنا چاہے عمرہ تو جامع ہیں چار عباد اکتوں کا چار ارکان کا لیکن تواف اسی کا ایک رکنہ حج کا اور عمرے کا تو اگر عمرہ زیادہ نہ کر سکیں تو آپ توافی کر لیا کریں ساٹھ ساٹھ رحمتوں کے آپ مستحق ہو جائیں گے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت المعمور سے ہر وقت ایک سو بیس رحمتیں خانہ کعبہ پر نازل ہوتی ہے اترتی ہے ساٹھ خانہ کعبہ کے تواف کرنے والوں کو ملتی ہے عطا کی جاتی ہے اور چالیس وہاں نماز پڑھنے والوں کو اللہ اس چالیس رحمتوں سے نباز تے ہیں اور بیس ان کمزوروں اور ضعیفوں کے لیے جو ٹک ٹکی بان کر بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو نپل عمروں کی طرح نپل تواب بھی کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ صحت کا لحاظ کرتے ہیں کیوں کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے واپس وطن آئیں گے تو دوسری ساری عبادتیں آپ کر سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں روزہ رکھ سکتے ہیں تلاوت کر سکتے ہیں اور صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں لیکن جو چیز یہاں آنے کے بعد نہیں کر سکتے وہ تواف بیت اللہ ہے اس لیے نفل تواف کا زیادہ سے زیادہ احتمام کرنا چاہیے بعض بزرگوں کو ہم نے دیکھا کہ ایک دن میں پچاس پچاس نفل تواف کر رہے تھے لوگوں نے ہم کو بتایا تو یقین نہیں آیا لیکن ہم نے بھی فجر سے بیٹھ کر سامنے مطاف میں ان کے اس منظر کو دیکھا اللہ والوں کو اللہ اپنے طرف سے طاقت اور خوت عطا فرماتے ہیں اور وہ نفل تواف کا بھی خوب سے خوب احتمام کرتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تواف کی بھی پذیلت فرمائی اور تواف میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہے مطاف میں قبول ہوتی ہے اور آپ کے رکن یمانی کے پاس بھی قبول ہوتی ہے حجر اسود کے پاس بھی قبول ہوتی یہ رکن یمانی اور حجر اسود یہ دونوں کے دونوں یہ ہیرے ہیں جنت کے یہ آپ کے جنت کے ایسے ہیرے ہے اس کی ایسی روشنی تھی جب دنیا ملانے سے پہلے اگر اس کی روشنی بجا کر نہ لاتے اللہ پاک نہ بھیجتے دونوں پتروں کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَزَا آتَمَا بَيْنَ سَمَا وَحَتِ وَالْعَرْز کہ ان کی روشنی اتنی زیادہ تھی رکھنے یمانی اور حجر اسود کی کہ آسمان اور زمین کے درمیان روشنی ہو جاتی سورج اور چاند کی ضرورت نہ لولا تمیسہ کے انفاغ کہ اگر ان کی روشنی بجا کر نہ بھیجا جاتا تو تواف اور عمرہ نفل کسرس سے کرنا چاہیے ایک بات اور ارز کروں کہ آپ عمرہ جیسے مسجد عائشہ سے کر سکتے ہیں اور بھی قریب میں مگر اس سے زیرا دور کے پاسلے پر دوسرے سمتوں میں مقات ہے جیسے جیعرانہ ایک مقام ہے جہاں سے لوگ عمرے کا احرام بان کر آتے ہیں اور اس کو عمرہ کبیرہ کبیرہ کہتے ہیں جو ٹیکسی ڈرائیور وہاں لے جاتے ہیں وہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہوئے کہتے ہیں عمرہ کبیرہ بڑا عمرہ جیعرانہ سے کیا جانے والے عمرے کو بڑا عمرہ اور مزدد آئیشہ سے چھوٹا عمرہ کہتے ہیں حدیثوں میں اس کی سراحت نہیں ہے لیکن جانے والے اور لے جانے والے فاصلے کی مسافت کے اور فاصلے کے اعتبار سے جو زیادہ دور ہے اس کو عمرہ کبیرہ کہتے ہیں اور جو قریب ہیں اس کو عمرہ صغیرہ نے چھوٹا عمرہ کہتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ سے بھی عمرہ فرمایا تھا یہ جعرانہ مکہ سے تقریباً پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے آسانی سے گاڑیاں وہاں تک جاتی ہے اور عظیمی نے حج کو واپس لاتی ہے اور ایک مقررہ عجرت وہ آسل کرتے ہیں برحال جعرانہ سے عمرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ سلم نے کب فرمایا تھا جب آپ سن نو حجری میں غزوہ ہنین سے پاری ہوئے ابتدا میں تو اس غزوے میں جو حوازین کے قبیلوں کے لوگوں نے جھاڑیوں میں چھپ کر اسی تیر اندازی کی کہ ابتدا میں مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا گئے لڑکھڑانے لگے لیکن پھر حمت کر کے جب وہ حملہ کیا تو دشمن پسپا ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لجھ کر فتیاب ہو کر جعرانہ کے راستے سے مکہ مکرمہ آ رہا تھا فعاف صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ سے احرام باندھا اور وہاں سے آپ نے عمرہ فرمایا جعرانہ پر اس وقت کوہ بھی تھا جس میں جس کا پانی کھارا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ سلم نے اپنا لعاب دہن پانی کے ذریعے اس میں پہنچایا تو جعرانہ کے اس کوئے کا پانی مٹھا ہو گیا حضور اللہ کے رسول نے چار عمرے فرمائے ایک عمرہ تو آپ نے سن چھے جری میں چودہ سو صحابہ کے ساتھ مکہ مکہ مکرمہ تشریف مدینے سے لیکن مکہ والوں نے آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے سپیر بنا کر بھیجا کہ عثمان غنی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے وہ برے مالدار باوقار باعزد معزد انسان تھے مکہ والوں کے نزدیک لیکن اچانک جو ہے یہ کچھ گھنٹوں کے بعد یہ دنوں کے بعد خبر آئی کہ نوز باللہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا اگرچہ خبر صحیح نہیں تھی لیکن حضور پاک صلی اللہ سلم کو معلوم ہوا کہ آپ کچھ شہید کر دیا گیا عثمان غنی کو تو آپ نے جو بیعت شجرہ کی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا از یبایعون کا تحت الشجرہ اس کے بعد یاد کرو اس وقت کو فرمایا جب صحابہ چودہ سو صحابہ آخری سانس تک اللہ کے دین کی بلندی کے لیے آپ کے ساتھ جو ہے دشمنوں سے جہاد کریں گے اور اس کے لیے حضور نے بیعت لی دی آج بھی وہ سلح حدیبیہ کا مقام مہا موجود ہے اور اس پر مکہ والوں نے پھر سلح کے شرائط رکھے اس میں بہت کڑے شرائط تھے جو مسلمانوں کے خلاف جاتے تھے لیکن حضور نے منظور پرما لیے حضرت فاروق آزم ناراض ہوئے تو بھی منظور پرما لیا اس پر سور فتح کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تو آپ نے اس سال عمرہ نہیں کیا شرائط کے مطابق یہ تیہ ہوا کہ یہی سے جانور قربان کر کے اور حلق کر کے واپس چلے جائیں گے صحابہ کرام مدینہ پاک حضور اکرم صلی اللہ حدت میں اور اگلے سال آکر عمرت القضا کرے گے چنانچہ سن سات ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چودہ سو صحابہ کے ساتھ آکر مکہ مکرمہ بداخل ہو کر آپ نے عمرہ مکمل کیا اور اس عمرے کا احرام دونوں مرتبہ آپ نے مدینہ سے باہر جو مسجد ذلحل حلفہ ہے وہاں سے احرام بان کر تمام صحابہ حضور اکرم صلی اللہ سلم کے ہمرا مکہ مکرمہ آئے تھے اس طرح یہ تین عمرے ہو گئے پہلا جعرانہ کا دوسرا جو عمرہ جو سلح حدیبیہ کی شکل میں بدل گیا اور تیسرے عمرت القضاء اور چوتھا عمرہ آپ نے حج بیت اللہ کے ساتھ کیا تھا یہ چار عمرے آپ نے فرمائے تھے جب آپ نفیل عمرے کریں گے اور پھر آخیر میں آپ مکہ مکرمہ کو جب الویدہ کہیں گے اور مکہ مکرمہ کو آپ چھوڑنے لگیں گے تو پھر آپ کو ایک واجب ادا کرنا پڑے گا ایک تواف کرنا پڑے گا جس کو تواف وداع کہتے ہیں رخصتی کا تواف مکہ چھوڑنے کا سواف بیت اللہ کے فراق کا تواف یہ تواف جب آدمی کرتا ہے تو اس کی قیفیت ہی بدل جاتی ہے ایک مہینہ کے قریب اس نے مکہ میں گزارا عبادتیں کی حج کے ایام میں حج کیا پھر بیت اللہ میں پورا وقت گزرا کبھی وہ حتیم میں نماز پڑھ کر رو رو کے دعا کرتا کبھی ویزا بے رحمت کے اور سونے کے پرنالے کے نیچے خانے کعبہ کے کھڑے ہو کر آہوزاری سے دعا مانگتا کبھی بید ملتظم سے چمٹ چمٹ کر اس نے مہینہ بھر اللہ رب رب عزت سے خوب خوب دعائیں کی ہے اور کبھی کعبے کی چوکٹ پر ہاتھ رکھ کر مانگا ہے کبھی حجر اسود کا بوسہ لیا ہے یہ ساری چیزیں یک لخت چھپنے والی ہے تواف ودا میں جب یہ قیفیت انسان کے دل پر گزرتی ہے تو اس کا برا حال ہوتا ہے پھر آق مکھان کعبہ میں اور آپ کو نیت کرنا ہوگی تواف ودا کی تواف واجب کی اور اس میں یہ دعائیں ہیں تواف ودا میں کہ اللہ ہم لا تجعل آخر آدم ہمارا یہ آخری چکر نہ ہو بیت اللہ کے پاس بلکہ بار بار مرات بعد مرات و کر رات بعد کر رات آپ بار بار ہم کو یہاں بلائیں رو رو کے دعا کرتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے دعا کے ساتھ ساتھ پھر دو نماز پڑھ کر متوافع ودا کے بعد چلتا ہے تو اس کی قیفیت بہت ہی عجیب غریب ایمان کی ہوتی ہے جو اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جس مکہ مکرمہ میں جس خانہ کعبہ کی مسجد میں جس مطاف میں مہینہ بھر اللہ کی عبادت کی آج چھوڑ مجھ اسے وہ جدہ ہو رہا ہے اور میں اس سے جدہ ہو رہا ہوں اس لیے آپ تواف ودا کریں واجب ہے لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تواف ودا نہ کر سکے کسی عذر کی وجہ سے یا ہماری خواتین عذر شرعی میں آجائے نکلتے وقت مکہ سے رخصتی کے وقت تو ان کے لیے ایک سہولت ہے اگر وہ ہج کے بعد کوئی نفل تواف کر لیتے ہیں مرد و خواتین مرد حضرات تو تواف ودا نہ کر سکے اسی طرح وہ خواتین جو انہوں نے ہج کے بعد نفل تواف کیا ہے اور تواف ودا کے وقت وہ خضر شرعی کا شکار ہو گئی تو کتابوں میں لکھا آئے حج کی کہ وہ نفل تواف آپ کے لیے خود بخود تواف ودا بن جائے گا کوئی دم لازم نہیں آئے ہاں اگر کوئی خضر نہیں تھا اور آپ نے حج بیت اللہ کے بعد کوئی نفل تواف نہیں حج کو مکمل کرنے کے لیے اس واجب کے چھوٹ جانے پر تواف ودا کے چھوٹ جانے پر ایک دم لازم آئے گا یعنی ایک بکرا آپ کو قربان کرنا ہوگا اور حدود حرم میں کرنا ہوگا عام طور پہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم پر جو دم لازم آتا ہے پر واپسی پہ کیوں نہ وہ دم دے دیں ایسا نہیں ہے دم دینے دینا ایسا ہی ہے جیسے نماز میں کمی پر واجب کے سجد سو کرنا ہے تو وہ دم آپ کو حدود حرم میں ہی دینا لازم ہے آپ یہاں وطن پر آ کر نہیں دے سکتے دم وہ ہی کرنا ضرور ہے اور اس دم کا صدقے کا گوشت ہوتا ہے وہ مستحقین کو دیا جاتا ہے خود استعمال نہیں کر سکتے برہال آج کی مجلس میں اور اس صحبت میں بتایا گیا کہ مکہ مکرمہ کے دوران میں قیام آپ کسرس سے عمرہ کریں اور نفیل تواف کا خوب سے خوب اعتمام کریں صحت کا لحاظ کرتے ہوئے اور جب مکہ مکرمہ آپ چھوڑے ہو تو تواف ودا کریں ہم بھی آپ کو الودا کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کو حج مقبول و مبرور عطا فرمائے اور آپ کے مکہ اور مدینہ کے سفر کو آسان فرمائے وہاں کے قیام کو خبور فرمائے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم